اللہ پہلے قدم پر چل کر آتا ہے چلنے پر دوڑ کر آتا ہے میں نے اور آپ نے ابھی تک وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا اللہ کی طرف اسی وجہ سے تو ہم زلیل ہو رہے ہیں اسی وجہ سے تو گناہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں لذتیں اور بہیائی کے چکروں میں ہم اپنے اللہ کو کچھ سمجھی نہیں رہے تو آپ خود ہی سوچیں میری کتنی بڑی بدبختی ہے بدقسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے چھوٹی سی ریکوائرمنٹ رکھی تھی اور اس چھوٹی سی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے بعد بہت بڑے فیصلے کرنے کا وعدہ کیا تھا میرے لیے آپ کے لیے میں نے وہ چھوٹی سی ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں کی جز بی کاؤز آف مجھے گناہ کرنے تھے جز بی کاؤز آف مجھے کسی سے محبت تھی سارا ٹائم اس کو دینا تھا جز بی کاؤز آف دنیا کمانا بہت ضروری سمجھ لیا تھا میں نے میرے ملین ٹو ملین فالورز تھے مجھے ڈیلی بیسس پہ ان کو انٹرٹین کرنا تھا اپنے آپ کو ایک جوکر بنا کر جز بی کاؤز آف کہ مجھے گیم کھیلنے سے فرصت نہیں تھی میں نے رینکس پش کرنے تھے حجیب ہے یار میری آخرت میرے ہاتھوں سے بگڑ رہی ہے اس کی کوئی پروانی ہو رہی لیکن دنیا کو سیدھی کرنے کے چکروں میں ہو حالانکہ یہ دنیا کبھی نہیں سیدھی ہو سکتی اس میں ہر انسان کے چار پانچ کام ہمیشہ ڈسٹرب رہیں گے لیکن جو بندہ آخرت کی تیاری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی سیدھی کر دیتے ہیں تو کوشش کریں اپنے وقت کو زائع نہ ہونے دیں کوشش کریں وہ زندگی جس زندگی کے استعمال سے اللہ اور اس کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جنت ملتی ہے وہ زندگی یہ نہ ہو کہ کچھ گناہوں میں کچھ لذتوں میں اور کچھ عیش و عشرت میں گزر جائے اور آخرت میں ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں ہمارے پاس بولنے کو کچھ الفاظ ہی نہ ہو جب اللہ ہم سے پوچھے کہ زندگی دیدھی کہاں گزاری تو ہم کچھ نہ کہہ سکے